سینئر جنرلیس جی سینئر جنرلیس جی سینئر جنرل پاکستان کی ریپورٹ آگئی پیرا گرافز آگئی بڑا رولہ پڑا تھا سارا کچھ ہوا لیکن وہ ساری چیزیں کلیر ہو گئی تھی دیکھئے اس میں یہ ماننا بہت مشکل ہوگا یا اس بات کا کچھ ثبوت مہیا کرنا بہت مشکل ہوگا کہ لیپ ٹاپ اگر وہ ایک روپے کا تھا تو دو روپے کا خریدا گیا یا ڈیڑھ روپے کا خریدا گیا اس طرح کا کوئی ثبوت میں اثر نہیں ہے تو لہٰذا ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ پی ایم ایل این کے خلاف کچھ ثبوت تو پیش نہیں کیا جا سکا تو لہٰذا پی ایم ایل این کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک شفاف ڈیل کی اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ابتدا میں جب یہ ڈیل ٹیلر ہوئی تھی تو اس وقت عصد عمر صاحب بھی اس ڈیل میں شامل تھے تو عصد عمر صاحب جو ہے ہی نوز ویری ویل کہ یہ ڈیل کتنی شفاف ہے اور کس انداز سے کی گئی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ پی ایم پی پاکستان طریقہ انصاف کو کچھ چیزوں کے بارے میں مان لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے کرپشن ہوئی ہوگی لیکن ہر چیز میں ہر وقت کرپشن کرتے رہنا میرا خیال ہے کہ اب وہ اپنا مزاق اڑانے کی سطح پہ آ رہے ہیں اچھا بی بکٹرم صاحب ایک ٹویٹ آتا ہے اور بزار صاحب سے کہا جاتا ہے کہ یہ آپ ریورس کریں فیصلے گوینر صاحب سے کہا جاتا ہے اور جس طریقے سے وہ ٹویٹ پہ بیٹھ کے کنٹرول ہو رہی ہے اس پہ بڑے سوالات اٹھے ہیں بہت سارے لوگوں نے بات اس پہ کیا ہے تو اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ آویو ہے دیکھئے یہ ایک پلٹیکل پارٹی کا مسئلہ ہے آپ اس کو وفاق اور صوبے کا مسئلہ نہیں کہہ سکتے آپ اس کو پینٹ تو کر سکتے ہیں کہ جناب وزیراعالہ کو کام نہیں کرنے دیا جارہا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ بہرحال لیڈر جو ہے وہ اس پہ یہ جس پنجاب میں حکومت ہے یا کیپی میں حکومت ہے یا وفاق میں حکومت ہے یہ پلٹیکل کیپٹل عمران خان کا ہے عثمان بزدار کو کوئی نہیں جانتا عثمان بزدار کے وزراء کو کوئی نہیں جانتا عمران خان کو جانتے ہیں لوگ جن کی وجہ سے پنجاب میں ان کی حکومت ہے تو لہٰذا الٹمیٹلی پنجاب میں ہونے والے ہر کام اچھا ہو یا برا اچھا ہوگا تو کریڈٹ عمران خان کو جائے گا برا ہوگا تو ڈسکرائیٹ بھی ہونے جائے گا اور اس پرٹیکلر کیس میں آپ فاد یہ دیکھئے کہ یہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے اندر کی ڈس آرگنیزیشن بھی سامنے آتی ہے ایک بات دوسری بات ہے اس کے اندر کا فریکچر بھی سامنے آتا ہے کہ پارٹی کے اندر مشاورت کا کوئی ایسا سسٹم بھی موجود نہیں ہے کہ صوبے میں آپ ایک بل پیش کرنے والے ہیں اتنا بڑا اور ایک خاص ماحول میں پیش کرنے والے ہیں کہ آپ اپنی پارٹی وزیر آزم کو چھوڑ دیں اپنی پارٹی کے چیئرمن کو بتا سکے تو یہ پنجاب کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کی میرا خیال ہے کہ اس کے سٹرکچر کی ناکامی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں پنجاب میں ان کی یہ حرکت دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کا اپنا کوئی پلٹیکل بیگراؤنڈ نہیں ہے کیونکہ یہ عمران خان کے کندوں پر سوار ہو کے آئے ہیں تو لہٰذا انہیں پروائی نہیں ہیں کہ انہوں نے بھی کہی جا کے اپنے حلقوں میں جواب دینا ہے کہ انہوں نے بھی پنجاب کے دس ٹرڑ عوام کی خدمت میں ان لوگوں کا بھی کوئی کردار ہے تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حیرارکی ہے جس کو بنانے میں عمران خان نے انڈیویجولی بہت میند کی ہے اس میں اگر اس طرح کے لوگ ہیں جس طرح کے پاکستان تحریک انصاف نے وافت کیجئے کہ جس طرح کی پارٹی کا بزارہ کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو ریوزٹ کرنا ہوگا اپنی اپروچ کو اور میرا خیال یہ ہے کہ ایسے لوگوں یہ جس طرح کے لوگ آئے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کا کوئی علاج پارٹی کو ویدھن پارٹیوں میں کچھ کرنا ہوگا آخری سوال یہ حبیب وکرم صاحب کہ زرداری صاحب کی جو جیل یاترہ ہوئی اس کے بعد بہت سارے دانشور کہتے ہیں کہ میکسیمم قدانہ خاصتہ اگر زرداری صاحب جیل میں جاتے ہیں اس سے بڑا اور کیا سے یہ سرپرائز دے سکیں گے یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا برے طریقے سے ناک اوٹ ہونے کے بعد اپوزیشن دیکھیں ساری کی ساری ناک اوٹ ہے برے طریقے سے ان کی قیادتیں جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں کچھ کی قیادتیں جیلوں میں جانے والے ہیں اندیا دیا جا رہا ہے تو ان سارے صورتحال میں اپوزیشن کے پاس کیا پتے ہیں وہ کھیڑ سکیں کھیل سکیں اور سرپرائز کر سکیں دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ آخر ایسی کیا ضرورت پڑی ہے کہ سرپرائز کیا جائے ابھی حکومت کو ایک سال بھی مکمل نہیں ہوا اور حکومت نے ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو حکومت نے کرنی ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہم آئندہ آنے والے بجٹ میں کریں گے تو لہٰذا حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا نہ تو کوئی جواز موجود ہے نہ اس طرح کی کوئی ضرورت ہے نہ ٹائم ہے اور نہ ہی ٹائم ہے تو لہٰذا آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلنے والی تھی جس کو روکنے کے لیے ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا تو یہ تو بات پرائیمیری لی غلط ہے جہاں تک ان کی گرفتاریوں کا تعلق ہے دیکھئے یہاں پر سوال ایک بڑا متین پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ شرٹ کہاں سے لی میں نے یہ کوٹ کہاں سے لیا اس سوال کا جواب مجھے اور آپ کو دینا ہے اور آپ اور میں بینگ جورنلسٹ ہم شاید یہ بات چھپا بھی سکیں لیکن بینگ پولیٹیشن اور بینگ ایک ایسے آدمی کے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ کل کو وزیراعظم بنے اس ملک کا اس کے لیے بدرجہ اتم یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ایک ایک پیسے کا حساب دے اور عدالت میں دے ایسا دے کہ جس سے مخالفین کے مو بند ہو جائے اور الزام لگانے والے بھی ایسا الزام لگائیں خواہ دس روپے کا لگائیں لیکن اس کے ساتھ اتنا ٹھو سموت پیش کریں کہ پھر جب عدالت سزا دے تو کوئی انگلی اٹھانے والا اب تو راجع کمرل اسلام صاحب کا فیصلہ اور شباہ شیف کا زمانت کا جو فیصلہ ہے وہ تو پریسیڈنٹ کے طور پر اٹیچ ہو رہے ہیں اور کوٹ کیے جارہے ہیں دیکھئے وہ تو کوٹ ہوں گے نا جب آپ نے جب آپ نے کیسز بنائے آپ کا استغاثہ ویک ہے آپ کے فیصلوں کے اوپر حرفزنی ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ کے لیے کہیں کہ جی پانچ سو ارب روپے کا مسئلہ تھا وہ کہیں پانچ سو روپے کا مسئلہ تھا اور اس پانچ سو کا ثبوت یہ ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ انہیں ہماری جو پروسیکیوشن ہے خاص طور پر نیب میں دیکھتا ہوں کہ نیب ہے ایف ای اے ہیں یا پروسیکیوشن جو دیگر اس طرح کے تحقیقاتی ادارے ہیں وہ کرتی کہ وہ خبر بنانے کے لیے ایسا لگ رہا ہے کہ کام کر رہے ہوتا ہے بھائی آپ نے خبر نہیں بنا دی آپ ایک ہزار روپے کی ڈھوڑیے اور عدالت میں ثابت کیجئے اس کے بعد دیکھئے کہ پاکستانی سوسائیٹی آپ تو کہتے ہیں نا ایک ارب اور سو ارب دو ارب یہ پچاس روپے کی کرپشن کرنے والے کو بھی نہیں چھوڑے گی وعید گل صاحب جی مرسط موجود ہے گل صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ لیپ ٹاپ سکیم کے حوالے سے پچھلے چار دن سے حکومت وضاعتیں کر رہی ہیں اور نون لیگ کہتی ہے کہ ہمیں انہوں نے کلین چٹ دے دی تو یہ کیا چل کے رائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نہیں خیال کہ ان کی کسی کلین چٹ کی جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہے یہ بات ضرور ہے کہ آپ نے لیپ ٹاپ سکیم کی بات کی تو یہ ایک بڑی یونیک سکیم تھی جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو طلبہ ہے اور ان کی صلاحیتوں کو جو صلاحیت رکھتے ہیں اس کو مزید اجاگر کیا جائے اور ظاہر ہے کہ لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ نیب جو فلور آف دی ہاؤس پیو ریپورٹ پیج کی انہوں نے کہا کہ نیب اس کی تحقیقات بھی کر رہے گی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ نیب نے تو بہت ساری تحقیقات جو ہیں وہ آلڈی وہ کر رہا ہے اور کی ہیں لیکن ان کو کچھ بھی جو ہے وہ شہباز شیف نواز شیف صاحب کے خلاف نہیں ملا مگر میں اس پہ سپیشل یہ بات کروں گا کہ یہ ان کے کیا کہنے ہیں یہ تو دیکھئے یہ تو کہتے ہیں چھپن کمپنییں اور کرپشن کا مبا اور اس میں سے کوئی ایک کمپنی بھی جو ہے وہ انہوں نے بند نہیں کی بلکہ اب جس طرح لیپ ٹاپ کے اوپر یہ یوٹر لیتے ہوئے نظر آئے ہیں آپ کے علم میں ہو گئی کہ اسمبلی کے فلور کے اوپر یہ بھی منسٹر صاحب نے وضاحت کی ہے کہ جو سات کمپنییں الوی ایم سی سمیتھ جو سات کمپنییں اس کے اندر کوئی کرپشن جو ہے وہ نہیں ملی ہاں گجرا والے کا انہوں نے کہا کہ ابھی اس کا چل رہا ہے واقعی چھے کمپنیوں کے اندر کوئی کسی قسم کی بے ذابت کی سامنے جو ہے وہ نہیں آئی تو اللہ کے فضل و کرم سے جو کا بھی باری گورنمنٹ میں ہوا ہے اس پہ کم سے کم یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی سطح کے اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی کرپشن کے سبو جو ہیں وہ یہ کسی طور کے اوپر بھی ثابت نہیں کر سکیں گے اور باقی یہ ان کی باتوں کو ہم سیریس جو ہے وہ زیادہ لیتے نہیں کیونکہ جب عمران فرم صاحب آپ سیریس لیں یا نہ لیں آپ کی ساری کی ساری رولنگ ایلیڈ کو آپ کی قیادت کو زرداری صاحب کی پارٹی کو تگنی کا ناج کمپنی نے چاہ دیا اور جیلوں میں ڈالا ہوا ہے آپ نہ لیں سیریس یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ تو خود جو ہے اب جیل میں اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے بھی جاتے ہوئے ان کے وزیر اور مشیر جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اوپوزیشن تو بہت دور کی بات ہے اور لیکن ان کے جیل جانے میں اور ہمارے جیل جانے میں ایک بنیادی فرق ہے ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں تو زبردستی جیلوں کے اندر قیادت کو جو ہے وہ ڈالا گیا ہے لیکن کوئی کریپشن کا ثبوت جو ہے وہ نہیں ملا جبکہ ان کے اوپر تو بڑے اہم الزامات ہیں اور دیکھئے یہ ان کی دورنگی دیکھئے کہ ایک طرف اگر جو ہے وہ ایک آدھ منسٹر جو ہے وہ ان کا چلا بھی گیا ہے تو باقی پرویز علیہ السمید عمران خان صاحب کے اوپر بزاتے خود جو ہے ہیلیکوپٹر کا کیس جو ہے وہ اس وقت موجود ہے لیکن ان کو کوئی وہ نیب نہیں پوچھ رہی تو انخواہیں بڑھانے پر جس طرح سے ٹویٹ کر کے عمران خان صاحب نے بزار سرکار کو روکا ہے اس پر آپ کا رد عمل کے آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی دفعہ آپ کی قیادت جو ہے بڑے بڑے ایشوز پر بھی بہت ساری دیر رییکٹ نہیں کرتی تھی خاموش رہتی تھی بیان نہیں دیتی تھی تو عمران خان صاحب انڈیا کا معاملہ ہو تو خود آکے قوم کو اعتماد میں لیتے ہیں ایک ایک پل پل کا بتاتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے کیا کرنے جا رہے ہیں موڈی کا نام بھی پیغام دیتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں اور ساتھ دی ساتھ انہوں نے دیکھا کہ یہ ساری معاملات ہوئے ہیں تو انہوں نے خود آکے ٹویٹ کیا کہ بھئی ابھی ہم اس قابل نہیں ہوئے کہ مرات براہی جا سکیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہر طرف ان کی نظر سارے عمور پر ہے جس سے آپ کو ٹف ٹائم بھی ملے گا اور حکومت مضبوط بھی زیادہ ہو جائے کس طرح دیکھئے ان کے اندر اور ہماری قیادت کے اندر بنیادی فرق ہے اور عمران خان صاحب کو کوئی خاص طور کے پر پنجاب کے اوپر جو ہے وہ ان کو کوئی کسی قسم کا بھی اعتماد جو ہے وہ نہیں ہے اور وہ بات اب آج سامنے آگئی کہ جس طرح سے جس جلدی کے اندر بل پیش ہوا پاس ہوا اور اس کے بعد عمران خان صاحب ان ایکشن جو ہے وہ نظر آئے میں یہ کہوں گا کہ پہلے وہ سو رہے تھے آپ کے اپنے دور میں 27 منسٹریاں تو سی ایم صاحب نے رکھی ہوئی تھے تو ان کو اعتبار تھا پہلی بات یہ ہے کہ وہ سو رہے تھے کہ جب یہ بل جو ہے وہ ہاؤس کے اندر پاس ہو رہا تھا اور بزدار صاحب کہا تھے کہا تھے وہ منظوری جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ اتنے خاص بل کے جب یہ ٹیبل ہوا ہے تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹیبل کس نے کیا ہے گورنمنٹ کے ہی میمبرز نے جو ہے وہ اس بل کو ٹیبل کیا ہے تو یہ اس کا بطلب کیا ہے بات یہ ہے کہ یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے آئے اور کھانے کے آئے ہم بھی یہاں پہ ہیں اور آپ بھی یہاں پہ ہیں یہ جورت کا مزارہ کریں اس کو بل کو واپس لیں کون کون سے بل کو یہ واپس لیں گے آنے والے دنوں میں ان کے بڑے سخت خطرناک حالات ہیں یہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ ہم کسی میمبرز کو جو ہے وہ فانڈ نہیں دیں گے تو اب یہ کس طرح سے اپنے میمبرز کو جو ہے وہ فانڈ جاری کر رہے ہیں یہ پورا انڈر پریشرز ہو گئے ہیں اور خاص طور پر پرویز الائی صاحب جو ہیں وہ یہاں پر پوری طرح پنجاب کے اندر وہ کھیلتے نظر آ رہے ہیں اور ایک پریشر کے بعد وہ ایک نئی منسٹری جو ہے وہ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہنڈر پرسنٹ کاف لیگ کے جتنے میمبرز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ منسٹر بنیں گے اور جو بھی آزاد میمبرز ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ پارلیمانی سیکٹری یا منسٹر بنیں گے اس سے کم کا سودہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اور یہ جو تنخواہ والا جو مسئلہ ہے اس کی طرف میں پھر آوں گا دیکھئے دو چیزیں ہیں بنیادی طور پر یہ بار بار یہ کہتے ہیں ان کے میمبرز کہ جی تنخواہیں زیادہ اس لیے ہونی چاہیے کہ تاکہ کوئی کریپشن نہ کریں اس کا مطلب پھر یہ انسر جو ہے وہ موجود ہے جب یہ الیکشن لڑنے کے لیے آئے تھے تو کیا انہوں نے قوم کو یہ بتایا تھا کہ اگر ہماری تنخواہ کم ہوئی تو ہم کریپشن کریں گے اور اگر زیادہ ہوئی تو ہم کریپشن نہیں کریں گے یہ کوئی بات نہیں ہے جب آپ ایک الیکشن کے لیے میدان میں کوئی سکتا ہے تو وہ ایک نظریاتی طور پر گل صاحب آپ یہ تو مانتے ہیں کہ کرز لے کر قوم چلتی ہے بڑے مسائل ہیں تو ان مسائل میں اگر عمران خان صاحب نے ٹویٹ کر کے منع کیا ہے تو یہ خوش آئند ہے اور بہتر کیا ہے انہوں نے کیونکہ حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ آپ لیجسلیٹرز کو مرات مزید دے سکیں دیکھئے ایک طرح سے آپ جو ہے وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں یہ اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے ایک گھر کے اندر ماتم ہو تو بایک وقت اس کے اندر خوشیہ نہیں منائی جاتی یہ عمران خان صاحب کی یہاں تک بات سے اتفاق کرنا پڑتا ہے مگر میں یہ پھر یہ کہوں گا کہ اگر وہ ہر ہفتے آ کر یہاں پر کیابنٹ کا جب اجلاس لیتے ہیں تو کیا ان کو یہ بتایا نہیں گئی تھا کہ اگلے ہفتے جو ہے وہ ہم نے یہ بل ٹیبل کرنا اور چوبیس گھنٹوں میں پاس کرنا ہے تو ان کا پھر کنٹرول اور کمانڈ کہاں گیا نہیں آپ یہ تو مانیں نہ کہ فائنل چھکا عمران خان نہیں مارنا ہوتا ہے اور باؤنڈری کے باہر گیند پھینک نہیں ہوتی ہے اس کے بعد اس کے سی ایم کی کوئی عزت رہے یا نہ رہے یہ اللہ وارث ہے نہیں اس بچارے کی تو آگے جو عزت ہے وہ سب کو پتا ہے جو کہام ہے اس کا وہ سب کو پتا ہے لیکن باؤنڈری پہ چھکا مارنے والی بات جو ہے اگر امپائر ساتھ میں ملے ہوئے ہو تو چھکا بھی لگ سکتا ہے اور کسی کو LPW کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ جی گل صاحب کی گفت کو آپ نے سنی فادشہ باز خان کو اجازت دیجئے اللہن کے بان